آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں کہ یوٹیوب سے ارننگ کرنا یا پیسے کمانا اسلامی نکتہ نظر سے حلال ہوتا یا حرام ہوتا ہے تو کیا وہ جائز ہے اسلام میں یوٹیوب سے ارننگ کرنا بہت سے علماء اکرام نے اس کو نائنٹی فائی پرسنٹ حرام کرا دیا ہے جن میں سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بھی ہیں پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یوٹیوب ہمیں پیسے دیتا ہے کیوں ہے ہم جیسے یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو بیسے لوگ یوٹیوب پر آتی ہے اس لیے کہ ڈالرز کمان جائیں تو کیا یوٹیوب خود ہمیں پیسے دیتا ہے کہ بھئی ویڈیو اپلوڈ کریں جو میرے اوپر میں آپ کو پیسے دیتا ہوں تو اس کا جواب ہے نہیں یوٹیوب ہمیں ایک روپیہ بھی نہیں دیتا یوٹیوب ہمارے چاچے کا مامے کا تائے کا بیٹا ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے کہ بھئی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں جائے اور ہم آپ کو پیسے دیں تو یوٹیوب ہمیں پیمٹ کرتا ہے جو بھی پیسے دیتا ہے وہ ایڈز جو یوٹیوب کے اوپر چلتے ہیں ان کی ہوتی ہے یعنی اگر آپ یوٹیوب پر کوئی ایک ایڈ کوئی بھی کمٹی چلاتی ہے یوٹیوب لے گا اور اس سے سو روپیا اور سو روپے میں سے تقریباً پچپن روپے ہمیں دے دے گا اور پنتالیس روپے خود رکھ دے گا یعنی یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی لوگ کئی مری گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جا کے ویڈیو بنانے شروع کر دی جس کوئی لاغنگ کیا جاتا ہے پہلے ہوتا تھا بلاغ اب ہوتا تھا وی لاغ یعنی ویڈیو لاغ پہلے ہوتا تھا بلاغ یہ بلاغ ہوتا تھا گوگل کے ایک سرویس ہوتی تھی یعنی جس میں ایک پری ویب سائٹ آپ اس کو کہہ لیں کہ بلاغ بنا جاتے تھے لیکن اب چونکہ ویڈیو کا دور آگیا تو اس لیے وی لاغنگ زیادہ ہوگی ہے پرموٹ ہوگی ہے آپ کوئی بندہ کوئی کھانا بنا رہا ہو تو اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے اس طرح کوکنگ چینل آپ دیکھیں بہت بہت زیادہ کوکنگ چینل ہیں پھر ایڈیوکیشن چینل بھی بہت زیادہ ہیں پھر انٹرٹینمنٹ کے پھر یہ پرینکس جو ہوگی جتنے بھی ہیں کافی سارے چینل سے اسلامی چینل بھی ہیں لیکن ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یوٹیوب سے ارننگ حلال یا حرام یہ کس طرح ہوگی حلال کس طرح ہوگی اور حرام کس طرح ہوگی یوٹیوب جو بھی انگامی دیتا ہے پیسے وہ جو ایڈز چلتے ہیں اسی کے دیتا ہے مفتی تارک مسعود صاحب ہے پاکستان کے جنہوں نے کہا کہ یہ جو یوٹیوب ہمیں پی کرتا ہے یا ہمیں پیمنٹ دیتا ہے وہ جو ایڈز کی ہوتی ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو پرموٹ کرنا نہ کہ بے ہائی کو یا فاشی کو اور میں نے جو جتنا بھی یوٹیوب کو دیکھا ہے کہ یوٹیوب اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے کافی زیادہ اس کی کچھ اپنی کیمیونٹی گائیڈ لائن بھی ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی خلابرزی نہ کی جائے اور میں نے یہ بھی دیکھا کبھی کچھ عرصہ پہلے یہ ایک چینل ڈیمونٹیز ہویا ہے جس میں ایک تھوڑا سا بے ہائی کا چینل یہ تھا تو وہ ڈیمونٹیز کر دیا گیا ہر بوت ایک الگ بات ہے اس کو پر میں الگ ویڈیو بناؤں گا لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ یوٹیوب پہ جو ایڈ چلتے ہیں اور میں آپ کو کچھ ایڈ دکھاتا بھی ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں جی آپ دیکھیں گے میں نے ایک یہ پہلے ایڈ پلے کر رہا ہوں بہت دکھوئے اب یہ دیکھیں یہ جو ایڈ چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا بیک گرونڈ میوزک نہیں ہے اور اس میں یہ لڑکا ہی بات کر رہا ہے یہ لڑکا ہی انکل ہے جو مرضی سمجھنے ہیں اور یہ انگلیش میں بنا ہوا ہے اس کے پر بھی کوئی کسی قسم کا بیک گرونڈ میوزک نہیں ہے اچھا جو حرام ہونے کی بات اس لیے کیا جاتا ہے یعنی کوئی ویڈیوز آت جاتا ہے کہ میں ایک ایڈ اور آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ایڈ ہے میں تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے میں نے ان کو پرموٹ نہیں کر رہا پہلے ہوتا تھا یوٹیوب کے جو سٹارٹ ہوتا تھا اس میں جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے یعنی بالکل جب سٹارٹ ہوا تھا تو اگر ہم چینل منٹائز کرتے تھے اس میں یہ چارزار گھنٹ اور ایک زارہ سبسکرائبر والے بھی نہیں ہوتا تھا پہلے تو بس جیسے ہی آپ چینل بنا کے اس کو منٹائزشن کے لیے اپلائے کر دیتے تھے پہلے جو ایڈ ہوتا تھا وہ صرف اور صرف اسی پر چلتا تھا جو منٹائز چینل ہوتا تھا لیکن جو نئی پولیسی ہے یوٹیوب کی اس میں یہ ہے کہ اگر آج ہم چینل بناتے ہیں تو یوٹیوب اس کے اوپر ایڈ چلا سکتا ہے لیکن اس کے جو ایڈ کی جتنی انکم ہوگی وہ یوٹیوب کے پاس جائے گی کریئٹر کے پاس نہیں جائے گی یعنی جو جس کے ویڈیو پر ایڈ چلے گا اس کے اوپر نہیں جائے گی اچھا میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں یہ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے اوپر کسی قسم کا بیگرونڈ میوزک بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہاتھون کی بھی نہیں ہے اگر ہم سوشل میڈیا سے ہٹ کر ہم نے دوسرے میڈیا الیکرونک میڈیا پر آئیں تو اس میں کافی سارے ایڈز آسے ہیں جس میں اگر آپ کوئی ایک ریزر کا ایڈ ہے تو ریزر کے ایڈ میں بھی ایک لڑکی ڈالی ہوتی ہے پھر اس کا موٹر سائیکل کا ایڈ ہے اس کے اوپر بھی ایک لڑکی ڈالی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ہماری سمجھ سے باہر رہے کہ بھئی لڑکیوں کا کیا کام کہ شیمنگ بلیٹ کا ایڈ پر لڑکی کا کیا کام بہت ہی کم ایسے ایڈ نہ ہونے کے برابر ہیں بس یہ تک شیمن جو علماء اکرام کہہ رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے ایڈز آسے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی فاشی یا میوزک ہوتا ہے کچھ میں نے آپ کو اگزامپلز دیں ہیں دیکھ بھی لیں کہ بہت کم ایسے ایڈ ہے جس کے اوپر کوئی بیگرون میوزک نہیں ہوتا اس کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو اور بھی دکھاتا ہوں تو میں یہاں پر آپ کو ایک چینل دکھا رہا ہوں یہ ہے جی ڈاکٹر حفظ زبیر صاحب کا یہ والا چینل ہے اس کو آپ لازمی جا کے آپ اس کو دیکھیں اور اس کے اوپر ایک پوری ایک ویڈیو بنی ہویا ہے ایمونٹائزیشن کے حوالے سے تو یہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور ان کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں آپ کو ایک پورا شارٹ درس نظامی کا کورس ملے گا یہ والا ایک امپریٹیف فک کے نام سے ہے اور اس میں یہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں جو ہنفی شافی اور مالکی کیا ان میں اختلاف ہے یعنی کوئی رفائدہین کا موضوع ہے یا فاتح حلفل امام کا ہے بین بلجہر کہنی ہے یا سری کہنی ہے یہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے لنک دسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گا تو انہوں نے بھی کافی تفصیل کے ساتھ بات کیا اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جو جواب نکال رہے ہیں یوٹیوب کے ارننگ حلال ہونے کا تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ شیمپو خریدتے ہیں تو شیمپو کے اوپر بھی تو یہ خاتون کی تصویر ہوتی ہے اس طرح بھی کافی ساری ہیں جیسے آپ کوئی کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بھی خاتون کی تصویر ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی منگوایا ہو ایسی کچھ چیز تو اس پر کپڑے ایک جو نہیں اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا کپڑے کا ڈیزائن دکھانا اب وہ کپڑے کا جو ڈیزائن ہے وہ تو مرد تو پینے گا نہیں وہ ظاہر ہے خاتون ہی پینے گی ہر یہ بھی الگ موضوع ہے لیکن ہم میرے حساب جیسے بھی دیکھیں تو میرے پوائنٹ آف یو سے بھی جو نائنٹی فائی پرسنٹ ایڈز چلتے ہیں اس میں میوزک ہوتا ہے اور اس میں پھر کوئی نہ کوئی خاتون ہوتی ہے یوٹیوب ہمیں ویڈیوز دکھاتے ہیں وہ ہمارے جو ہم سرچ کرتے ہیں اس کے بیس کے اوپر ہوتا ہے الپتہ جو ایڈز ہوتے ہیں ایڈز ہماری سرچ بیس کے اوپر نہیں ہوتے اچھا ایک ویڈیو اگر میری ایڈز یہ ویڈیو دیکھیں اگر تو یہ پاکستان میں دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے فود پانڈا کا ایڈ چلے لیکن یہی ویڈیو اگر کمی یہ ہو سکتا ہے کوئی امریکہ یا یورپ میں دیکھی جا رہی ہو تو اس میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک شراب کا بھی ایڈ چل رہا ہو یوٹیوب کا الگوریثم ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اللہ ہے یہ نہیں اللہ نہیں ہے تو یہ میں نے اپنا موقع بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور جو باقی آپ یہ خود بھی دیکھیں میں ڈاکٹر حفظ صاحب کی بھی ویڈیو بہت لازمی آپ نے دیکھنی ہے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور بہت ہر بڑے دیمے اور بہت ہی اچھے انداز سے بات کرتے ہیں میں تو جلدی جلدی بہت رہا ہوں تو امید ہے کہ چلیں آپ کو کچھ لوگ سمجھ جایا ہوگا